اگر آپ کی گاڑی ویک اکسلیشن کر رہی ہے اس کی پک اپ نہیں ہے اور رف آئیڈلنگ کر رہی ہے کھڑی گاڑی کا رپیم اپ اور ڈاؤن ہو رہا ہے آپ کی گاڑی کے اسے دھوہ آ رہا ہے سٹارٹنگ بہت لمبی لے رہی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹنگ ہو جاتی ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹی پی سینسر ٹی پی سینسر کے پوری انفرمیشن میں آپ کو دوں گا ٹی پی سینسر کن گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے ٹی پی سینسر کا کام کیا ہے ٹی پی سینسر اگر صحیح کام نہ کر رہا تو اس کی ویسے آپ کی گاڑی کے اندر کیا کیا مسئلہ آ سکتے ہیں اور ٹی پی سینسر کس طرح اجیسٹ ہوتا ہے اس کو جیسٹ کس طرح کیا جائے سکتا ہے تو ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان پر یہاں سے گزارش ہے اس کو لائک کریں سبسکرائی کریں تاکہ اور بھی بہت انفرمیشن ویڈیو جو ہیں وہ آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ ٹی پی سینسر کو ڈیجیٹل میٹر کے ساتھ اس کی اجیسٹمنٹ ہوگی اگر آپ کو ٹی پی سینسر خراب ہے تو وہ دو چینج ہوگا اگر آپ کو ٹی پی سینسر صحیح ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر اجیسٹ نہیں ہے اس کو اجیسٹمنٹ کریں گے تاکہ آپ کی گاڑی کے اندر جو پرابللی ٹی پی سینسر کی وجہ سے آرہے ہیں وہ ختم ہو جائیں ٹی پی سینسر اصل میں ہوتا ہے توٹل پوزیشن توٹل پوزیشن کیا ہے کہ آپ کی گاڑی کے اندر جو میانویل گاڑیوں کے اندر یہ توٹل بائڈی کی جو ایکسلیٹر وائر ہوتی ہے اس کی بلکل آبو زیٹ تی ہے ٹی پی سینسر ہے یہ ٹی ہے یہ ٹی پی سینسر تی پی سینسور، روح برقل ابوزیٹ 넘نat ہوتا ہے یہ تی پی سینسور جن کے اندر ہوتا ہے جن کے اندر ہوتا ہے قدل وائر ہوتا ہے السلیٹر والی ان کے اندر یہ تی پی سینسر جو آگر کی نئیں گاڑھی ہیں جو آٹو آٹو تھوٹل باڑی کے اندر جو گاڑھیں آرہی ہیں ان کے اندر یہ تی پی سینسور نہیں ہے وہ فیق س ہے اگنگemente نے اپنی پی سینسور کی ہوئی ہے تو آج جو ہم جس پہ بات کریں گے ہوا ٹی پی سنسر، ٹی پی سنشر کی انفرمیشن ھائیں گے آپ کو ٹی پی سنسر کے خراب ہونے کی کی وجہ آسل جو آٹر تھوٹل بارڈی آ رہی ہے کہ اس کے اندر پیڈل وال آزاک سینسر ہوتا ہے Porque سینسورا ہوتا ہے کیونکہ ٹی پی سینسر نہیں جاؤھار ہیں جن کے quando Whoa ڑ ہوتی ہے لیوکیشنかった تو یہ توٹل بارڈے کے ساتھ ہوتی ہے اور پیڈل وال ہوئی جو سلیٹرو وائر ہوتے ہے اس کے بالکل عبود وائڈ لگی ہوتی ہے تھوٹل پسسیئر اس کا کام ہوتا ہے جو توٹل پرڈے سے جاتی ہے اس کی ریشیو کی جیس جس طرح ہی آپ پیڈل پریس کرتے ہیں اس پیڈل کے اوپر نیچے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک موٹر کوسس آپ سے سنگلل دیتا ہے اور اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ موٹر سے فرول انجیکٹ ہوئے آپ کی گاڑی کے اندر ایکسلیشن آئے آپ کی گاڑی پک اپ لیں اگر یہ خراب ہو جائے گا تو پھر یہی الٹے مسئلے شروع ہو جائیں گے اور دوسری اہم بات ہے اگر آپ کا اپی سنسر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کی جو آٹو گرمیٹر گیر والی ہوتی گاڑی ہوتی ہے ان کے اندر شفٹنگ کا بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے تو گاڑی ایئر شفٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے آپ پر شان ہو جاتے ہیں تو اس میں ٹی بی سنسر کا بڑا امرول ہے تو ٹی بی سنسر کے خراب ہونے کی وجہ سے جو کوڈ جو آپ کی سکرین آئیں گے وہ یہ سکرین پر آ رہے ہیں تو ان کو آپ نظر میں رکھیں تو ٹی بی سنسر اگر آپ کا خراب ہوگا تو آپ کی گاڑی کے اندر ویز ایکسلیشن ہوگی انجن جو ہیں آئیڈل پزیشن پر آپ کھڑی گا ایکسلیشن نہیں دے رہے تو آپ کو آر پیم اوپر جائے گا نیچے جائے گا کیونکہ ٹی بی سنسر کمپیٹر کو انفرمیشن ہی غلط دے رہا ہوگا کبھی دے رہا ہوگا کبھی دے رہا ہوگا تو اس میں آپ کی پھر فیول ایوریج جو ہیں وہ نہیں نکل گی فیول کنزنشن بہت زیادہ ہو جائے گی یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے اور پھر یہ سی وجہ سے فیول زیادہ دینے لگ جائے گی تو گاڑی کے اندر کالا دھویں جیسی مسئلہ ہونے شروع جائیں گے اور پھر سلکت میں جو ہے نا وہ لمبہ لینے لگ جائے گی گاڑی بہت لمبہ سٹارٹ لے گی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹی بی سنسر خراب ہوتا ہے تو اس کو ایسے کوڈ آ جاتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹی بی سنسر ایجیسٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ایک پوزیشن ہوتی ہے جو کمپنی نے رنگمنٹ کی ہوتی ہے اس حساب سے اس کو ایجیسمنٹ ہوتی ہے اس کو حساب سے اس کو رکھنا پڑتا ہے اگر اس ر ریشو کے اوپر نیچے ہو جائے تو پھر بی ٹی بی سنسر آپ کو صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کی گاڑی کے اندر وی سیکسلیشن آ جاتی گاڑی پکپ نہیں لے گیتی تو ہماری جو نیکس ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر ہم آپ کو لائف دکھائیں گے کہ ڈیجیسٹ میٹر کی مدد سے ٹی بی سنسر کی ایجیسمنٹ کیسی ہے اس کی ایک ریشو ہے اس حراب سے اس کو ہونا چاہیے پیڈل کے ساتھ اس کی ریڈنگ کیسے کام زیادہ ہو رہی ہے اگر اس کی مطلب ایکسیپٹیبل رینج کونسی ہوگی جو ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے تب تک ہم ایسا جڑے رہے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ